بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ امید کرتا ہوں میرے تمام طلبہ بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین خوش رہیں سلامت رہیں سٹوڈینٹ عید ملاد النبی کی بہت بہت آپ سب کو مبارک کمنٹ کے اندر تاجدار ختم نبوز زندہ بات جشنی عید ملاد النبی ضرور منشن کیجئے گا اور میری طرف سے تمام مسلمین کو علیہ السلام کو جشنی عید ملاد النبی مبارک سٹوڈینٹ آج کی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہے کافی سارے سٹوڈینٹ بار بار پوچھ رہے تھے کہ سر آپ ہمیں ٹائملین فارم کر دیتے ہیں تو براہ میرے بار نے یہ بھی بتا دیں ہم سے فیض سبمیٹ نہیں کروائے گی تو یونیورسٹی نے اس کے اندر ایکسٹینشن کی ہے یعنی کون کون سے پروگرامز ہے جن کو یونیورسٹی نے ایکسٹینشن دے دیا ہے اور اس کی ڈیٹ کیا ہے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہوگا تو آج ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری کمپلیٹ انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جی تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سٹوڈینٹ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں یونیورسٹی نے آپ کی جو ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے خزان دوزار اکیس اس کو اکسٹینٹ کر دیا ہے یہ اٹھارہ اکتوبر سے بڑھا کر اٹھائیس اکتوبر تک کر دی گیا ہے اس کے اندر وہ کون کون سے پروگرامز ہیں اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ تمام تر تفصیلات شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو کو دیکھتے رہے سٹوڈنٹس یونیورسٹی نے یہ چیزیں ہدایت جاری کیا جو کہ سیپرٹ سیپرٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے بات کر دے تو کہ کون کون سے پروگرامز ہیں جن کو ریلیف ملا ہے اس کے اندر بی اے ان آرٹس جنرل جو گروپ جو انس ہے بیکوں میں اسوسیٹ ڈگرین ایڈوکیشن اسوسیٹ ڈگرین کامرس جو دوسلا پروگرام ہے چار سلا پروگرام بی ایس کے پروگرامز جتنے بھی ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹس بی ایڈ کے جو تنیو پروگرام ہے ایک سال کا ڈپلوما جس کو پی جی ڈ ہم بولتے ہیں اس کے اندر سٹوڈنٹس کو ریلیف دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں 18 اکتوبر کی بجائے 28 اکتوبر تک اپنی فیز کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں سٹوڈنٹس یونیورسٹی نے یہاں پر دو ڈیفرنٹ ہدایات دی ہیں جو کانٹینیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سیپرٹ ہیں جو فریش سٹوڈنٹس جو انہوں نے فرسٹ ایم اڈمیشن لینا ان کے لیے سیپرٹ ہیں سب سے پہلے فریش سٹوڈنٹس کے لیے ادھائیت دیں اگر انہوں نے اپلائے کرنا ہے یونیورسٹی میں اڈمیشن کے لیے تو وہ سٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی ویب سیٹ کے اوپر جا کر انہوں نے سب سے پہلے اکاؤنٹ کے لیے ایڈ کرنا ہے then وہ آن لائن اپلائے کریں گے فیزیکلی آپ نے پروسپیکٹرز ہارڈ فارم میں سبمیٹ کروائیں گے اس کو سیپنی کیا جائے گا آن لائن اپلائے کرنا ہے جو کانٹینیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لاغن پاسورٹز ان کے لام ایس کے سینڈ کر دیں گے ان کے موبائلز کے پر انہوں نے اس سے لاغن ہو کر تو اپنے نیکس سمیسٹر کو کیا کرنا ہے سینڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے فارم کو فل اپ کر لیں گے اینڈ کے اوپر دونوں کو بتا رہا ہوں نیو سٹوڈنٹس کو بھی اور کانٹینیو سٹوڈنٹس کو بھی جیسے ہی آپ اپنے ایڈمیشن فارم کو کمپلیٹ کر لیں گے then اس کے بعد آٹومیٹکلی چلان جنریٹ ہوگا جس کے اندر فیس وگرہ ساری منشن ہوگی اس لان کو سٹوڈنٹس آپ ای بی ال کے اندر ایم سی بی کے اندر اب جمع کروا سکتے ہیں یو بی ال کے اندر بھی اور جیس کیش کے تھروں یا یو پیسہ ایزی پیسہ کے تھروں بھی کیا کر سکتے ہیں فسیلیٹی یونیورسٹی نے پروائیڈ کر دیا اس کے ذریعے بھی پی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سب سے ایمپورنٹ بات جو سٹوڈنٹس بار بار بات پوچھتے ہیں کہ سار کیا ایڈمیشن کرنوانے کے بعد ہمیں ڈاکومنٹس اسلام آباد بیجنے ہیں یا ایڈمیشن ڈبارمنٹ میں تو آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کسی کو بیجنے ہیں کہ ضرورت نہیں آپ صرف آن لائن اپلائے کر دیں آن لائن فی سمیٹ کروا دیں اور اس کی جو انسی ریسیٹس ہیں وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں جیسے یہ آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن ہوگا یونیورسٹی کی طرف سے آپ نے جو اپنا ماں پر موبائل نمبر دیا ہوگا اس کے اوپر کنفرمیشن میسیجیز اور آپ کو ایمیل ریسیو ہو جائے گی تو آج کی ایمپورنٹ نیوز یہی ہے اس کو سب سے شیئر کریں مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ